ہرے فرنٹس کیسے آپ کو رکھیں تو یہ ویڈیو پنایا ہے میں نے ڈی جی کا ایک نال پروڈکٹ لانچ ہو گیا ہر بار ہم شروع تے ہیں کہ ڈرون لانچ ہوگا لیکن ڈرون کے ڈی جی کچھ اور لانچ کردی تھا اس بار ڈی جی نے لانچ کیا ہے ڈی جی کی گمبل اس بار لانچ کیا ہے ڈی جی رون ایسی تو بات کریں گے رون ایسی کے خاص فیچر کے بارے میں اور جنہوں نے ایسی اور ایس میں کنفیرزن کرنا ملک کون سا چوز کریں وہ کس کے لیے اور یہ ک بات کریں گے تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں پورا بت ہوں گا تو فرنٹس ویلکم ٹو ڈرونٹان ڈاکٹر اگر آپ نئے چینل پر تو پلیز سبسکراب گئیں گے اس چینل پر ہم دیتے ہیں ڈرون سے لیٹڈ انفرمیشن مینلی لیکن کیمرے سے لیٹڈ گیر سے لیٹڈ بھی انفرمیشن لیٹے ہیں کیونکہ I am also interested in cameras اور مجھے بھی زود پردر دیا ہے یہ یوٹیوبر اور اب recently اور یہ خاص ہم فیچر رکھتے ہیں دی جی کے پردکٹ میں جو بھی ری بھی دھاتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے نیو گیمبل کے بارے میں ڈی جی آئی رونن ایسی تو فرنٹس فرسٹ ڈی فرنٹس یہ بنی ہے میررلیس شورٹ سمال کیمرہ کے لیے بلکل سمال نہیں جو ڈی ایسر کافی ہیوی ہوتے ہیں اس کیونکہ اس کا پیلوڈ ہے صرف اپ ٹو کیجیز تو دو کیلو سے نیچے والے ان میں آیا تھا اپنا سونی کے سکسٹی فور ہنڈرڈ سکسٹی تری ہنڈرڈ اور الفا سیریز کے بھی آیا تھا اس میں کیمرہ تو جتنے بھی میررلیس کیمرہ ہیں وہ اس پہ بڑے آسانی سے آپ بیلنس کر پائیں گے تو یہ کن کے لیے ہی یہ ان کے لیے ہی ہمارے اس یوٹیوبرز کے لیے موسلی ہے اور ان فوٹوگرافر اور پروفیشنل ویڈیوگرافرز کے لیے بھی ہے جو کی ان کیمرہ سے اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں کیونکہ یہ کیمرہ پوری طرح پروفیشنل کام کرنے کے لیے اگر اچھے آپ کے لیے لینسز ہیں تو تو ان دونوں کو کٹیگری کو وہ آپ کو فوکس کرتا کا ٹارگٹ کرتا ہے نمبر دو کیا یہ ریپلیسمنٹ ہے رونین ایس کا بلکل نہیں رونین ایس ڈا بیسٹ وہ کافی بڑیا گیمبل ڈیجے نے لانچ کیا تھا اور اس کا پیلوڑ کافی تین ساڑھے تین کلو تک کوئی بھی کیمرہ اس پر بیلنس ہو جاتا ہے اور یہ کتے بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے یہ لانچ ہوا ہے یہ بیسیکلی ایک چھوٹے کیمرہ کے لیے لانچ کیا گیا جو کھوڑا کمپیکٹ گیمبل چاہتے ہیں وہ ایک چھوٹے کیمرہ کے لیے لانچ کیمبل چاہتے ہیں وہ بھی پوری پروفیشنلی اس میں سارے کافی اچھے فیچرز دیئے گئے ہیں چوتہ اس میں اچھا فیچر ہے کہ اس کے جو ایکسز ہیں وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ ان کا آپ پوچھیں گے فائدہ کیا ان کا فائدہ یہ ہے کی ایکسز لوگ کرنے سے آپ کے گیمبل جہاں ٹرائیول کرتے ہیں ٹرائیول آپ کریں گے کہ یہاں سے وہاں سے کہیں بھی جانا جانا پڑے گا ایسے پروفیشنل ویڈیو گرافر جو بھی ہیں فوڈیو گرافر تو آپ کچھ ٹرائیول کرنا پڑتا ہے تو ٹرائیولنگ میں کئی بار گیمبل کو کوئی جھڑکا لگیا تو خراب ہو جاتے ہیں یہ بہت اچھا فیچر میں ڈالا ہے وہ گیمبل کا ہر ایک ایکسز اس میں لک ہو جاتا ہے بہت آسانی سے بہت آسانی سے کھل بھی جاتا ہے تو یہ بہت ہی سیارا یہ کتھ ہی بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے رونین ایس کی رونین ایس اپنے جگہ ہے یہ اپنی جگہ ہے پر اپنی کیڈگری میں اسی اسی بیری گوڈ چوتھا پوائنٹ کی یہ لوگ ہو جاتے ہیں اس کے ایکسز اور پانچوں میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں فیچر جو یہ دو ورژن میں آتی ہے ایک پرو ورژن باتا اس میں پرو ورژن میں آپ کو فوکس کرنے کے لیے بھی رنگ کی پروائیو گیا گیا بٹن اٹیشمنٹ جسے آپ اپنے گمبل سے ہی فوکس کو اڈجسٹ کر پائیں گے وہ پرو میں فیچر ہے اگر میں کو لگتا نہیں ہے وہ فیچر کسی کام کا ہے کیونکہ میں نے بھی کبھی یوز کی ہوئی ہے تو اتنا ہمیں بٹنز کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے فوکس تو آپ خود کر سکتے ہیں کیمرا سے اس میں آپ کو سپیشل سے دوبارہ اس کو دوبانا تو باقی بیٹری بیکپ آل موس سیم آل موس آل موس تھوڑا سا بہتا فرق ہوگا اس میں آپ کو کوئی پرابلم ہوگی نہیں تو لاشٹ میں یہ کن کے لیے یہ ان کے لیے جو کی میررلیس کیمرا یوز کرتے ہیں ملہب ڈی ایسی لر سے نیچے دو کیلیوں سے نیچے والی کیمرا ملہب کمپیٹ کیمرا جو یوز کرتے ہیں ان کے لیے دوسرا یہ ان کے لیے جو کی کمپیٹ کیمرا کے ساتھ جو یوز کر رہے ہیں ان کو کمپیٹ لائٹ ویٹ گمبل بھی چاہیے تو لائٹ ویٹ کی جو تلاش میں یہ ان کے لیے تو آپ کو پسند آیا گا ویڈیو اور تھانکیو بہری مچ دو سبسکرائب اور ہیٹ لائنگ موسیقی